راہل گاندھی شاید جو چاہتے تھے وہ مایواتی بخوبی کر رہی ہیں اتر پردیش پچھلے ویدان سبا چنانتے ہیں اس میں معمولی ووٹ حاصل کرنے والی کانگریس مایواتی کی سب سے بڑی ٹکر دینے والی پارٹی کے روپ میں اُبھر رہی ہے یہ بات ہر کسی کو سامنے آ رہی ہے جب ہر بار مکہ منتری مایواتی راہل کی ہر بات کا جواب دے رہی ہیں آج باری تھی ہاتھی والے بیان کا جواب دینے کی منچ پہ بہنجی تھی اور میدان میں سوبے بھر سے جھٹائی گئی بھیڑ پھر تو انہوں نے اپنا پورا ترکش دشمن پہ خالی کر دیا راہل نے کہا تھا کہ مایواتی کا ہاتھی نوٹ کھاتا ہے بہنجی نے بتایا کہ ان کا ہاتھی راہل کے سپنوں میں کیا کرتا ہے بہنجی سے راہل کا ٹکراؤ بڑھتا جا رہا ہے راہل جب یوپی آتے ہیں بہنجی پہ تیر چلاتے ہیں تو بہنجی گولے برسانے لگتی ہیں راہل بہنجی کی ریاست میں آئیں اور ان کے ووٹ چھیننے کی کوشش کریں تو انہیں ناغوار گزرے گا ہی بہنجی نے مکہ منتری پت کے لیے بھی آرکشن کا اعلان کر دیا ہے بتایا کہ ان کی پارٹی اگلے بیس سال تک یوپی کا مکہ منتری دلیت کو بنائے گی پھر نمبر پچھڑے تپکے کا آئے گا اس کے بعد ان سے جھوڑی دوسری جاتیوں کا موسم طاقت دکھانے کا ہے اب اس طاقت کے نمائش یا ہے مہنگائی کے نام پہ کی جائے یا مسلمان کے نام پہ دلت کے نام پہ کی جائے یا برامہن کے نام پہ بہرحال بہنجی نے آج پھر ایک بار اپنی طاقت کی نمائش کر دی ہے لکھنوں میں کیامرمین آرسی جوشی کے ساتھ کمال خان انڈی ٹیو انڈیا اور ہم اس لکھنوں سے کمال خان جوڑ رہا ہے کمال جو کچھ مددے آپ نے اپنی ریپورٹ میں ابھی گنایا جو مہنگائی ہو پرشتہ چاروں کچھ اور مددے ہو اتنی پریشان شاید مایوٹی یا راہل گاندی ان مددوں کو لے کر نہیں لگ رہے ہیں ان کے بیانے میں تو ہاتھی گولے کی چرچہ زیادہ دیکھ رہی ہے دیکھیں ایسا ہے کہ اس سے دونوں کو فائدہ ہو رہا ہے مایوٹی کی اصلی لڑائی سماجوادی پارٹی سے ہے لیکن اپنے ایک کھنٹے کے خاشن میں کہیں انہوں نے اس کا نام لیا ہوگا تو ایک طرح سے جو اصلی دشمن ہیں وہ اس کو نظر انداز کر رہی ہے وہ دکھا رہی ہے کہ وہ اسے ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہے اور کانگریس جو سیدھے ان سے لڑائی میں نہیں ہے اس کو وہ ایک طرح کا دشمن ایک طرح کا ہیٹ سمبل بنا رہی ہے ان کو کانگریس کے کئی لوگوں سے ہماری بات چیت ہوئی ان کا کہنا ہے ہمارا تو فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ وہ ہمارے اوپر جس طرح سے پوری ریلی میں ایک گھنٹے تک حملے کرتی رہیں اس سے ہمارا فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ لگ رہا ہے کہ ہم اتنی بڑی پارٹی ہیں اور سیدھے ان سے تکر میں ہیں جو پوری مجارٹی کے سرکار والی پارٹی ہے تو ایک طرح سے مائوتی کو بھی اس سے فائدہ ہو رہا ہے کہ وہ اصلی دشمن کو نظر انداز کرنے میں کامیاب ہیں کانگریس کو یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ وہ لڑائی میں چاہے کتنا بھی پیچھے ہو لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ مائوتی کی اصلی سیاتی دشمن اتر پردیش میں وہی ہے بلکل اور آگے یہ بیان بازی کیونکہ ابھی بھی کچھ مہینے باقی ہیں چنانو کی تاریخ تہنی ہے کمال آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بیان بازی اور تیز ہوتی جا رہی ہے ہاں بلکل تیز ہوتی جا رہی ہے کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ جو ان کا ووٹر ہے وہ اس طرح کی چیزیں پسند کرتا ہے کہ ایک دلت ورگ کی مہلا جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے خاندان کے لوگوں کی خجے اڑا دیتی ہے ان کے بارے میں کہتی ہے وہ نوٹنکی کر رہے ہیں ڈرامے باز ہیں تو ایک طرح سے مائوتی ہمیشہ جب ابھی تو وہ پاور میں ہیں جب وہ پاور میں نہیں تھی تب بھی جو سب سے ٹاپ پہ ہے اس کے اوپر وہ حملہ کرتی تھی کیونکہ اس سے جو ان کا ووٹر ہے وہ ایلیویٹک سیل کرتا ہے اس کو لگتا ہے کہ دیکھو ہمارے تماج کی عورت اس حد تک اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ وہ دیش کے بڑے بڑے راجنیتاؤں کو پانی پلا دیتی ہیں ان کے چھکے چھوڑا دیتی ہیں ان کے بارے میں کسی بھی طرح کی زبان کا استعمال کر سکتی ہیں تو چونکہ چوناؤں آ رہے ہیں تو اس طرح کی بیانبازی لگتا ہے کہ ابھی جاری رہے گی بیانبازی جاری رہے گی اور امید ہے اتر پردیش کے لوگوں کو صرف اس سے مسالہ ہی نہیں ملے گا کچھ ان کے زندگی بدلے گی آگے آنے والے چوناؤں میں یہ امید کرتے ہیں جس طرح کمال خان گنا رہے تھے کانگریس کے فائدے کانگریس کے یوراج کہہ رہی ہیں اور شاید یہ یوراج کو فائدہ ہو رہا ہے کہ وہ اکسار رہے ہیں کانگریس کے بارے بیان دے رہی ہیں جس کا اثر ہی ہو رہا ہے یو پی چوناؤں میں کانگریس کے سامنے سب سے بڑی ٹکر دینے والی پارٹی کے روپ میں اُبر رہی ہے کانگریس کانگریس آپ کا بہت بہت شکریہ دراصل پچھلے کچھ ہفتوں میں مایا اور راہول کے بیانوں سے یو پی کی راجنیتی گرم ہے لخنوں میں کمال خان سے جب ہم نے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک جنگل میں دو شیر نہیں رہ سکتے حالانکہ یہ صاف نہیں کہ کمال خان یو پی کو ہاتھیوں کا جنگل کہہ رہے تھے یا نہیں مجھے کچھ خان سوتروں سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کانگریس پارٹی کا یوگراز دلیتوں کے گھروں میں رکھنے وہ کھانے کھانا کھانے کے بعد جب دلی واپس اپنے گھر جاتا ہے تو اسے سپیشل سابون سے نلائے جاتا ہے اور دھوپ اگربتی کے جریے پھر اس کا سدھی کرن بھی کیا جاتا ہے لیکن اس بارے میں میرا یہ ماننا ہے کہ دلیتوں کے بوٹوں کی خاتر کانگریس پارٹی کا آج کل یہ جو نیا ناٹک چل رہا ہے اس سے دیکھ کے دلیت ایبم شوچدبر کے لوگوں کی گریبی ایبم بے روزگاری دون ہونے والی نہیں ہے